اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو کوکنگ اینڈ بیکنگ ایکسپرٹ کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیر ریس ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں سوجی اور آلو کے سیلویجز کیونکہ بہت ہی زبردست سے اور یونیک سے ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیاز لینی ہے اور دو سے تین عدد کی قریب لیسن لینے ہے اسے اچھے سے چوب کر لینا ہے ایک چاہی کا چمچ زیرہ لیں گے ایک چاہی کا چمچ رائی تانے کا لیں گے ساری چیزوں کو 2 ٹیبلی سپون آئل کے ساتھ اس کو اچھے سے بھگار لے لینا ہے اور یہاں پہ ایک کپ کی قریب سوجی لیں گے اس کے اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے اسی آئل میں اور جب تک بھوننا ہے جب تک اس کی خوشبی جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے اچھا جی یہاں پر آپ نے ایک کپ سوجی کے اندر آپ نے دو کپ کی قریب پانی اٹ کرنا اس کو اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے مکس لے کریں گے تو اس کے لمز جتنے بھی ہیں وہ نہ بنے یہاں پہ آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ اس میں شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر حراتنیا اور کچھ ہری مرچے ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور جترہ ہی مکس کرنا ہے کہ اس کے یعنی کہ بھون لینا اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے میں نے یہاں پر دو سے تین عدد کی قریب آلو لیے تھے جنہیں میں نے بائل کر کے میش کر کے رکھا ہوا تھا اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور دونوں چیزوں کو یک جان کر لیں گے اچھے سے مکس کر کے اور اس کا پانی بلکل ہم نے ڈرائی کر لیا ہے اور ایک میں نے ڈیش لی دی جسے میں نے پہلے سے گریز کیا ہوا تھا پورے بیٹر کو آپ نے اس میں اچھے سے سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑی کی مدد سے اس کے سینوچز کے شیپ دینا ہے بہت ہی زبردستی اور یونیک سی ریسپی ہے تو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور شام کے ناشتے کے لیے یا صبح کے سنیکس کے لیے بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہت ہی زبردستی ہے اور بہت ہی ہیلتی فوڈ ہے تو یہ آپ نے گھر میں ضرور بنانا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی جائے یہاں پہ بن چکے ہیں شیپ ایک طرح میں نے آئل کو ہے اپنا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اگر آپ کے یہ سینوچز آئل میں بھی کھر رہے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بریڈ کرمز اور میتے میں اس کو کور کر کے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے یہاں پر آپ نے ایک ایک کر کے فرائے کر لینا ہے فرائے کرنے کے بعد اس کو دونوں طرف سے گولڈن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈش آٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت زبردست سی اور یونیک سی ریسپی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ